موسیقی 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 ایچ بلوک ڈیفینس میں تھا وہاں پہ ہم رہتے رہے ہیں میں نے بابر کو کئی مرتبہ اس دوران اسرار کیا کہ ہم شادی کر لیتے ہیں لیکن بابر نے مجھے یہی کہا ہمیشہ کہ ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہے تھوڑا وقت گزر جائے پھر ہم نکاح کر لیں گے حالات تھے اس طرح کہ ہم لوگوں کے کوئی کھانے پینے کا کوئی اس طرح نہیں تھا میں نوکری کرنا شروع ہوگی بابر نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کرکٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کرکٹ کا بہت شوک ہے اور میں نے اس کی اس کوشش میں پوری کوشش کیا اپنی محنت حد سے زیادہ میں نے اس کے ساتھ اپنی محنت کیا اس کے ساتھ مل کے ٹوٹھاؤزن فورٹین میں ایسے وقت گزرتا گیا ہے ٹوٹھاؤزن فورٹین میں سے پہلے میرا سالون میں نے نوکری کے ساتھ سالون بنایا سالون میرا چلتا رہا سالون سے میری جتنی انکم آتی تھی میں ساری بابر آزم کو دیتی تھی بابر آزم کے کھانا پینہ کپڑا رہائش کرکٹ کے جتنے ایکسپینسے سب میں افورڈ کرتی رہی ہوں جب وہ آؤٹ آف سٹی جاتا تھا وہاں کے جتنے ایکسپینسے پی سی بی کے علاوہ وہ بھی میں سب اس کے افورڈ کرتی رہی ہوں ٹوٹھاؤزن فورٹین میں جیسے ہی پاکستانی ٹیم میں اس کا نام آیا ایک دم اس کا رویہ تھوڑا سمجھ سے آسا سا تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا مجھے نظر بھی آ رہا تھا لیکن میرے حالات اس طرح کہتا ہے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ بغاوت میں نے بھی کی تھی بابر نے بھی کی تھی پھر ٹوٹھاؤزن فورٹین میں بابر آزم میں نے پھر اس کو انسس کیا کہ ہم لوگ شادی کرتے ہیں اس نے کہا ابھی شروعات ہے تھوڑا وقت گزار لو ہم آسا سا اور مزید اپنے آپ کو سٹرانگ کر لیں اپنے حالات بہتر کر لیں ہم شادی کر لیں گے وقت گزرتا گیا ٹوٹھاؤزن سکسٹین میں آئی واس پریکڑے ان ٹوینٹی ویکس جب میں نے بابر کو بتایا اس کا یہ خبر سن کے ایک دم رویہ اتنا عجیب ہو گیا میرے ساتھ جیسے میں نے کوئی گناہ کر لیا ہے مجھے مارا پیٹا کافی مجھے انسس کیا اور میں نے میں اس وقت بے بس تھی بکرز میرے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں تھا تو بابر آزم نے مجھے میں آخر اس کی اس بات میں میں حامی بھڑ لی وہ مجھے بیگم پورٹ پہ ایک جہاں پہ وہ مجھے لے گیا استقاط حمل کے لیے اس میں ملوظ اس کے دو دوست بھی تھے ایک کزن تھا اور اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا صفیر آزم عبدالقادر کے بیٹے اسمان قادی وہ ہمیشہ چار سے پانچ سال تک جب تک میں باہر رہی ہوں اسمان قادر وہاں پر آتے رہے ہیں اور ان کے ایک اور نیٹ پلیئر تھے جب یہ انسی اے میں ڈیورنگ دا کرکٹ ٹائم جو پریکٹس کرتے تھے تو اس میں نوید نام کا ایک لڑکا بھی تھا وہ اس میں بھی شمار تھے ان لوگوں نے میری مرضی کے بغیر میرے استقاطیں حمل کروایا اور مجھے یہی یقین دلائیا کہ کوئی بات نہیں آپ صبر کر لو ہم چلدی شادی کریں گے اب سیچویشن ایسی تھی کہ میں تھوڑی ٹھیک ہو گئی تھی بابر نے مجھے انسس کیا کہ آپ اپنے گھر چلی جاؤ اور صلح کر لو کیونکہ میں پاکستان میں بہت کم ہوتا ہوں تم یہاں پہ اکیلی ہوتی ہو تو آپ اپنے گھر میں نے کسی نہ کسی طرح اپنی صلح کر لی بابر سے اپنے گھر والوں کے بابر کے کہنے پر جب میں نے صلح کی ہے میں اپنے گھر کہی ہوں بابر کا رویہ دن با دن دن با دن جیسے جیسے وہ عروض پہ آ رہا تو اس کی حوض بھی اتنی بھڑتی جا رہی تھی وہ میرے سب وہ تعلقات بناتا رہا جو نہ ہمارا کوئی قانون اس چیز کی اجازت دیتا اور نہ ہی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اب وہ اس پرپس کے بعد وہ پھر دوبارہ میرے سب وہی سب کچھ کرتا رہا میں اپنے گھر ہوتی تھی گھر سے مجھے بائی بلاتا تھا مختلی ہوتلوں میں مختلی پلیسز پہ لے کے جا کر میرے ساتھ جو بھی سب کچھ کرتا رہا ہے جب یہ سب حالات میرے چلتے رہے ہیں 2017 میں آخر کار اس نے اتنی مرتبہ مجھے مارا اتنی مرتبہ مجھے مارا پیٹا اور مجھے کئی مرتبہ اس دوران اس نے انکاری بھی شادی سے کی ہے میں نے اس دوران جو میری ہسپیٹل میں بابا رازم مجھے لے کے جاتا رہا ہے ایزا بین وائف مجھے چیک اپ کرواتا رہا ہے یہاں پہ اس کی پروپر میرے پاس ایویڈنس مجود ہے جس گیم میون یہ سب وہ ایویڈنس ہے جس پہ منشن ہے کہ بابا رازم مجھے اس ہسپیٹل میں لے کے جاتا رہا ہے کیونکہ میرا آئیڈی کار نہیں تھا اور وہاں پہ بابا رازم کی ایڈنٹیٹی لگتی رہی تھی ٹھیک ہے یہ اس چیز کے ایویڈنس ہے یہ مجھے وہاں پہ لے کے جاتا رہا ہے سب کچھ کرتا رہا بلاخر آخر میں نے تانگ آکے 2017 میں 2017 میں پولیس ریپورٹ کی بابا کے خلاف جس کے پرپس میں اس کے فیملیز یہ سب آئے ہیں جب ہمارے جو آفیسر تھے جنہوں نے ہمیں دیکھا تھا اس آفیسر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ بابر کو یہاں پہ پیش کریں بابر پیش نہیں ہوا لیکن اسی راہ سیم نائٹ بابر نے جو آفیسر مجود تھے ان کے سامنے ہمارا مشروط صلح نامہ پہ اس نے مجھ سے دستخط کروائے اور اس وقت 2017 میں جو میں نے پولیس کمپلین کی تھی بابر کے اگیسٹ بابر کی وہ اگیسٹ نصیر آباد میں فیڈیکس آفیس میں درج ہے اپلیکیشن وہ مجود ہے اور اس کے بعد بابر نے 2017 میں باہر کے ملک کسی میں جانا تھا کھیلنے کے لیے 2017 میں جب کمپلین کے بعد بابر نے جانا تھا اور ہمارے یہاں پہ آئی تھنگ کوئی پی ایسل بھی ہو رہے تھے تو میں نے بابر سے صلح صرف اور صرف اس وجوہات پہ کی تھی کہ بابر مجھ سے شادی کرے گا بابر نے مجھے خود اس چیز کا یقین دلایا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا پھر آخر کار 2017 میں اس نے سیڈنلی اپنا نمبر چینج کیا وہ نمبر بھی اس کا پی سی بی میں اس کے اوفیشل ریجسٹرڈ ہے اور جو اس کا اس وقت مجود نمبر ہے وہ بھی اس کا اوفیشل نمبر میرے پاس مجود ہے جس پہ مجھے کونٹیک کرتا ہے مجھے میسیجز کرتا تھا اور پھر اس کے بعد اس طرح وقت گزرتا گیا ہے تکلیف جو تھی میں نے برداشت کی تین سال سے مزید میں بابر آزم کی اس حوض کا نشانہ بن رہی ہوں اب اس نے آ کر مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے نہ میں تم سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تم میرا کچھ بگار سکتی ہو وہ وہ اپنی اس پاور کو غلط استعمال کر رہا ہے دس سال اس نے مجھے اتنے برے طریقے سے ظلیل و خوار کیا حوض کا نشانہ بنایا آج وہ بالکل انکاری پہ آ گیا ہوئے بالکل کیونکہ آج سے دس دن پہلے بھی میں نے اس کے خلاف پولیس کمپلین کی کیونکہ ٹوئنٹی نومبر کو جب اس نے جانا تھا اس سے ایک دن پہلے میں آپ کو لائیو اس چیز کے سب ثبوت دکھاتی ہوں اس نے مجھے کال کی اس نے کہا اگر تم کسی بھی پولیس کے پاس گئی یا تم نے مجھ سے ام مطالبہ شادی کا کیا تو تم اپنی جان سے بھی جاؤ گے اور تمہیں یہی نہیں پتہ کہ میں تمہارے ساتھ کروں گا کیونکہ ساتھ سنگی اس نے مجھے مارا پیٹا تو ویسے بہت زیادہ ہے حس سے زیادہ زیادتی کے بعد آج میں یہاں پہ انصاف لینے آئی جی دیکھیں آپ کا لینہ دینا یہ ہے کہ میرا حق ہے میں قانون کے پاس جا سکتی جب میں قانون کے پاس گئی میں ڈی ایس پی کے پاس گالے مارکٹ گئی ایس پی گالے مارکٹ نے پہلے سنے انہوں نے میری اس اپلیکیشن کو ٹرانسفر کر دیا مارڈر ٹاؤن ڈی ایس پی کے پاس آج تک ڈی ایس پی نے دوبارہ مجھے پوچھا ہی نہیں ہے بابر آزم کے پاس میرے تمام ویڈیوز میرے تمام ویڈیوز میری ہر ہر چیز ہر چیز اس کے پاس مجود ہے ہر چیز مجود ہے صرف اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے جہاں جہاں پی سی بی نے جہاں جہاں ان کو کمرے ٹھروائے پاکستان کے اندر جب یہ میچز کھیلتے تھے اس کے ساتھ ہمیشہ کمرہ میرا ہوئے ہمیشہ وہ ابھی بھی اپنے نمبروں سے مجھے پالز کی ہیں اس نے اس نے مجھے دمکیاں دی ہیں ڈڑانے کی ماننے کی یہ سب مجود ہے جو میرا لیگل جو پروسس چاہ رہا ہے وہ آپ کو یہی بتا سکتے ہیں کہ کیا لیگل ابھی ہم لوگ ایکٹیوٹیز ہماری اس کے خلاف ہیں دیکھیں 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 دس سال سے میں خموش تو نہیں تھی میں تو دوزہ سترہ میں بھی گئی تھی پولیس کے پاس اور آپ کو میں نے وہ بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ میری کمپلین ریجسٹر تھی پھر بھی میں نے صلح اس بات پہ کی تھی کہ میرے خال میں مجھے اس سے محبت تھی حل سے زیادہ محبت تھی دیکھیں بغیر کوئی لالچ کی تو کسی کے ساتھ اس طرح کرتا نہیں ہے لالچ نہیں تھا مجھے مجھے صرف اس سے محبت تھی اور وہ محبت میری یہاں تھا کہ آج میں اس کو سٹرگل کروایا ہے آج یہ جو ساری میڈیا اور دنیا کے سامنے یہ بات کرتا ہے کہ میرے پیرس میرے فادر میرے سب سپورٹ آپ کسی بھی جا کر کسی بھی میچ میں جا کر پچھلے اس کے میچوں میں سترہ سے پہلے جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں بابر آزم کے کبھی کسی بھائی نے کسی بھائی نے میں بابر آزم کی شیئر پیسے کی روادار نہیں ہوں کیونکہ میں خود سیل میڈ بومن ہوں خود کمانے والی کیونکہ میں نے بڑی محنت کی ہے دن رات اس کے بیچے کہ یہ کسی سٹرگل کر کے اس کی کسی مقام پہ پہنچ جائے اسے محنت کی ہے لیکن اس محنت کے علاوہ انسان کو اور بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے منٹلی طور پہ فیننشلی طور پہ سب سے بڑا ہمارا جو پوائنٹ ہوتا وہ فیننشلی طور پہ ہوتا ہے سب سے بڑا آج تک بابر کے ہر موبائل ہر چیز کا ثبوت میرے پاس مجود ہے ہر چیز سر چار سال میں آپ صبح سے رہا تک اگر میں بیٹے پالے میں تیس ہزار پیا ارنڈنگ کر رہی ہوں چالیس ہزار پیا ارنڈنگ کر رہی ہوں وہ صرف اور صرف بابر آزم کے اوپر ہی جا رہی ہے سر کروڑوں کی ملکیت ہوگی سب تر لاکھ روپیا کیا تو میرے اوپر سو چڑھا آگئے یہ گیا تھا جو میں نے آکر ایک سال پہلے اتارے ہیں اس کو موبائل انسٹالمنٹس پہ لے لے کے آئی فون آئی فون فور سیریز سے لے کے آئی فون ایٹ بلاس تک سیریز میں نے اس کو لے کر دی ہے سر میرا کروڑوں روپے کا بنت ہے کروڑوں روپے کا سر دیکھیں بات بتاؤں کیا ہے اگر آپ کسی کے خلاف جانا چاہے نہ تو آپ اس کے پروف بھی کٹھے کر کر کے رکھیں گے جس انسان کا دل صاف ہو وہ وہاں پہ قیمتہ تھوڑی بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آج میرا مطالبہ اس سے پیس ہوگا نہیں ہے میرا اس سے مطالبہ صرف اس بات ہے کہ میری اتنی محنت کا اس نے مجھے کیا حاصلہ دی ہے جی میں نے دے دی ہوئی ہے وہ مجھ سے شادی کرے میں کروں گی میں ہر جگہ پہ جا کے آپ کروں گی کیونکہ مجھے نظر آگے کہ بابر کی طرح سے مجھے صاف انکاری ہے صاف انکاری ہے میں نے آسے ایک مہینہ کنٹینیوسلی پی سی بی کے وہاں پہ فون کی ہے مسلسل فون کرتی نہیں ہوں ان کو جب میں نے اپنا جو تھا میٹر بتایا انہوں نے کہا یہ ہمارے پلیئر کی پرسنل لائف ہے ہم نہیں ڈسکرز کرنا چاہتے میں پولیس کے پاس گئی پولیس نے جو میرے ساتھ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اگر ہمارا قانون تو آج میں یہاں پہ آکے بیٹھ کے آپ لوگوں کے سامنے دلیلیں پیشنا کروں ہمیزہ ہمیزہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہوں میری فیملی اس وقت مجھے سپورٹ کر رہی اور تب بھی انہوں نے مجھے انکاری کی تھی کہ یہ اس قابل نہیں ہے نہیں یہ سب ٹیک ہے لیکن اب وہ انہوں نے میرے میری بات کو مان نہیں تھا کیونکہ میں اتنے سالوں بعد گھر گئی ہوں اور وہ میرے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی شادی ہو چکی ہوئی ہے انہوں نے بیس نومبر دوزار دیس کو سی سی پیو لور صاحب کا اپلیکیشن دی ہے لیکن اس پہ سٹیل کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا جس کی بابت سیشن کورٹ میں فرجسٹریشن ایف آئی آر بائی سے بائی سری کی پیو لور کی گئی ہے جس میں چار دسمبر کے لیے کورٹ نے کمنٹس طلب کی ہیں مطلقہ ایسی ایچو نصیرہ باد سے اور ایک دوسری پیو لور کی ہے حراسمنٹ کی جو عابض رضا خان صاحب کے ساتھ سٹیل پینڈنگ ہے اس میں پانچ دیٹ ہے پانچ دسمبر کی ہے اور ایک ڈیمجز کا سوٹ فائل کی ہے انہوں نے وہ بھی پینڈنگ ہے بفور کورٹ اپ کنویڈن جو رسکچن ابھی دکٹو اس کے لیگل کہ یہ میڈیکل کا محمدہ نہیں ہے اس کو دیکھ بھی ہے یہ شادی کا جانسہ دے کے کہ آرامکاری کہہ لیں گو لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہ رہا میرے باندھ زیب نہیں دے رہے میں سوالی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے کسی تشارتوں کے بعد آپ پولیس کے پاس جا کے جی جی بتائیں سن ہمارے کسی تشارتوں کےabi سن سر وہ تو سٹرگل ہے یہ جس طرح زندگی گزری وہ تو میں گزار رہی ہوں لیکن اس وقت میرا سب سے مین پوائنٹ بابر آزم کو سزا دلوان ہے وہ میرا حق ہے وہ مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا وہ میرا حق ہے کیونکہ وہ مجھے استعمال کرتا رہا ہے صرف اور صرف جہنسے بازی میں محبت کا کہہ 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 یہاں تک آج مجھے لے کر آیا ہے آپ جانتے ہیں بھی کبتانی جانتا ہے کیونکہ کوئی بھی سٹار کوئی بھی سٹار صرف اپنے گراؤن میں چھکے اور چوکوں سے نہیں بنتا اپنے کردار سے اور اپنی فطرت سے بنتا ہے ایسے بندے کا کیا پتہ کل وہ پاکستان کو بھی بیج دے ایسے بندے کا کیا پتہ ہے جس انسان کی فطرت ایک عورت کو لے کے ایسی ہے وہ کسی بھی چیز پر کچھ بھی کر سکتا ہے تینکیو سر